وارڈر گواس کر ٹرافی شروع آنے میں کچھ ہی دن باقی اور پہلا میچ انڈیا اور اسٹریلیا کے درمیان پارتھ میں 22 نومبر کو شروع ہو رہا ہے اور وارڈر گواس کر ٹرافی شروع آنے سے پہلے اس کی اتنی زیادہ ہائپ بنی ہوئی ہے نا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بی جی ٹی اسٹرم انڈیا ورسلز پاکستان سے زیادہ ہائی پلے چکی ہوئی ہے مطلب انڈیا ورسلز پاکستان والے میک اس نے بجا دیا ہے اتنی زیادہ بندے آرڈینس مطلب اتنے زیادہ کراؤڈ دیکھنے آ رہے ہیں نا بھائی کہ ایدھر ہم پاکستانی ہمارا سر گھوم گیا ہوئی ہے کہ ایدھر ہماری ٹین بھی پاکستان گئی ہوئی تھی وہ اسٹریلیا میں کھلنے اتھرے پندرہ سو بندہ بیٹھے ہوں دا سی مجھے لگتا ہے کہ آپ آسٹریلیا کرکٹ بورڈ کو ویسے بھی دیکھنے کرکٹ آسٹریلیا کو وہ مطلب انڈیا کو ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سیریز کتنی معنی رکھتی ہے ان کو معلوم ہے کہ پانچ ٹیس میچز کی سیریز ہے اور دو اعتبار سے معنی ہے ایک تو یہ کہ انڈیا کے ساتھ سیریز ہے دوسرا بارڈر گوسکر سیریز ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کا جسے بولتے ہیں نا کہ سمت جو ہے وہ تائیون کرے گی کہ کس طرف کو کونسی ٹیم جاری ہے ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کا فائنل کہنے کے لیے جو کہ دوزار پچیس میں انگلنڈ میں ہوگا ایک ریپورٹ کے مطابق پرت کا جو سٹیڈیم ہے یہاں پر جاؤں انڈیا ورسز اسٹریلیا پہلا میچ دیکھنے کے لیے پچاسی ہزار سے زیادہ کراؤڈ آنے والا ہے کتنا پچاسی ہزار سے زیادہ لوگ سٹیڈیم میں بیٹھ کے انڈیا ورسز اسٹریلیا میچ نہ کہ انڈیا ورسز پاکستان میچ دیکھیں گے اور اس سے زیادہ آ سکتے ہیں ان کے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انڈیا اور اسٹریلیا کے درمیان وارڈر گواسکر ٹرافی ہو رہی ہے یا اسٹریلیا کے کسی میدان میں اتنے زیادہ لوگوں نے جاؤں آ کے میچ دیکھاؤ یہاں ایک سیدھی بات ہے آپ سب کو بتا ہوگا کہ فین فالنگ ہو تو انڈیا ٹیم جیسی ہائپ ہو تو انڈیا ٹیم جیسی بھائی مانگی ہوں میں لٹرلی مانگی ہوں اب یہ جو کچھ گھنٹے ہیں نا یہ جو دور تک ہے گھنٹے ہیں ان کو بھی پتا چلے گا کہ انڈیا کی کتنی فران فالنگ اور ان کی کتنی اکات ہے اور ویرات کولی اور انڈیا ٹیم کی کتنی اکات ہے اور وہ کتنے بڑے سٹار ہیں یہ سب کو پتا چل چکا ہوگا دنیا کی کرکٹنگ پاورز دیکھے جائے تو سب سے بڑی انڈیا کی ہے اور اسٹریلیا کو بھی معلوم ہے کہ انڈیا کے ٹیم کا آنا ان کے لیے کتنا وہ ہو سکتا ہے اور ان کی کرکٹ پرموشن کے لیے کتنا ہو سکتا ہے ہونڈر تھاؤزن سپیکٹیٹرز جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں تو سی دس تس مچ دس تس مچ اور بہت سارے ایکس کرکٹرز کا کہنا ہے کہ پرابلی جو اسٹریلیا وزس انڈیا ہے ان اسٹریلیا ٹیسٹ میچ کی تاریخ بدلنے جا رہی ہے ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں جب پچاسی ہزار سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوں انڈیا اور اسٹریلیا کے درمیان بارڈر گواسکر ٹرافی کا پہلا میچ کھیلا جائے گا باریس نومبر کو اسٹریلیا کے پرسٹیڈیم اسٹریلیا کے لیے پرسٹیڈیم میں بارڈر گواسکر ٹرافی کا پہلا میچ کھیلا جائے گا جس کے اندر دنیا کے کونے کونے سے لوگ میچ دیکھنے کے لیے آئیں گے کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ اسٹریلیا انڈیا دو بڑی بڑی ٹیم ہیں اپنے اپنے علاقے کی اپنی اپنی فارم کی اپنے اپنی ابیلٹی کی بہت بڑی ٹیم ہیں انڈیا وہ ٹیم جس نے ٹی ٹی ورلڈ کپ جیتا اسٹریلیا وہ ٹیم جس نے اوڈی اے ورلڈ کپ جیتا لیکن دونوں وہ ٹیم ہیں جنہوں نے دونوں فائنل کیلے ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ اگر ان دو ٹیموں کے دن میں کمیچ ہوگا تو وہ میچ ویری ویری ہائی بولٹیج کا ہوگا کہ وہ دونوں طرف سے سکور بنے گا دونوں طرف سے ایک اوری ایفرد ہوگی اور دونوں طرف کی ٹیمیں جان مانے گی لیکن بورڈر گواس کا ٹرافی کے لیے جو کمنٹیٹر کا پینلڈ ڈالا گیا ہے اس پینل کے اندر دنیا کے ناموار بڑے بڑے کمنٹیٹر ہیں صرف وہ کمنٹیٹر بھی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ٹیٹورنڈی ورڈ کپ اوڈی اے ورڈ کپ یا بڑے بڑے ایونڈ کور کی پاکستانی میڈا کہنا ہے کہ بورڈر گواس کا ٹرافی کا پہلے میں چیڑوں میں بھی کچھ دن باقی ہے لیکن چند دن قبل ایٹی فائیو تھاؤزنڈ ٹگر سولڈ اور چکی ہیں سٹیڈیم کی کیونکہ سٹیلیا کے سٹیڈیم بہت بڑے سٹیڈنگ کپیسٹی دنیا میں سب سے دہا سٹیلنگ سٹیڈیم میں لیکن بڑے سٹیڈنگ کپیسٹی والے سٹیڈیم کے اندر بھی اتنی زیادہ ہیوی ٹرافیک آ چکی ہے صرف اس وقت سے کہ سٹیلیا انڈیا دو بڑی ٹیم میں آپ اس میں سامنے آنے گی پاکستانی میڈے کہنا ہے جب کس کے برس پاکستان اسٹیلیا کی جو چھوٹی سریز سے اس کے اندر سب کو پانچھا تھا کہ سٹیلیا بہت مولی ٹیم پاکستان چھوٹی ٹیم کوئی ٹاکرا نہیں کوئی بھی دیکھنے نہیں آیا لیکن سٹیلیا انڈیا کی بورڈر گواسکو ٹرافیک اندر اتنی زیادہ ویوشیب صرف اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دونوں ٹیم میں ہائی بورٹیج کا ٹاکرا دینے کے لیے بلکل تیار ہے اور یہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ ان دونوں میں سے جو ٹیم جیتے گی وہ بھی پلس ون کے ساتھ جیتے گی لیکن جو جیتے گی وہ بھی ہلکے انڈیا اور پاکستان کا ٹیسٹ میچ ہو اگر تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس سے زیادہ لوگ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں بورڈر گواسکر ٹرافی جو ہے وہ انڈیا پاکستان کی جو میں نہیں بتا رہا اسٹیل شمیت بتا چکا ہے کہ ہمارے لیے بی جی ٹی جیتنا زیادہ ضروری ہے اور اگر میں بی جی ٹی کی بات کروں بی جی ٹی سٹم انڈیا ورسل پاکستان سے زیادہ ہائی پلیچ کی ہوئی ہے مطلب انڈیا ورسل پاکستان ملے میچ کس نے بجا دیا اتنی زیادہ بندے آرڈینس مطلب اتنی زیادہ کراؤڈ دیکھنے آ رہا ہے نا بھئی کہ ادھر ہم پاکستانی ہمارا سر گھوم گیا ہوئے کہ ادھر ہماری ٹیم بھی پاکستان گئی ہوئی تھی وہ اسٹیلیا میں کھلنے ادھر ہماری ٹیم بھائی جا رہی ہے بارڈرگوست کا ٹرافی میں پرث میں جو پہلا ٹیس میچ ہے اپٹس میں ادھر ایٹی فائیب تھاؤزنڈ بندے اس میچ کو دیکھنے آ رہے ہیں آپ کریز چیک رہے ہیں بی جی ٹی کا یہ بی جی ٹی ایک سمجھلے ایک فیسٹیبل سمجھا جاتا ہے ایک تہوار ہے یہ اس میں سارے کرکٹ کے فینز انوالو ہو جاتے ہیں اور انڈیا نے پشلی چار بارڈرگوست کا ٹرافی اسٹریلیا کو پیلی ہوئی ہیں دو ان کے گھر دو اپنے گھر اور اسٹریلیا کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ انڈیا ہمیشہ ہماری لیتا ہے اور انڈیا نے اس بار ہماری لینی نہیں ہے ہمارے سے وہ انیس نومبر کا بدلہ لے کے ہمیں ہمارے گھر میں ہرا کے ہمیں ڈبلیو ٹی سی سے باہر کر کے تو پھر انڈیا نے سانس لینی ہے یہ مائنڈ اسٹریلیا کے مائنڈ میں چل رہا ہے آئے گا آپ اندازہ لگا لو بندہ ہمارے چیل نہیں کر سکتا مطلب وہ گھنٹا بجھا دیں گے پکڑ کے لٹرلی بتا رہا ہوں میں آپ کو اتنا زیادہ crowd expect بھائی میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ آئے گا بھائی اس سے بھی کم ہے ابھی mcg میں جانے تو اہتے تو بھی زیادہ آنا ہے بھائی ابھی اوپر آگے جانے تو بھائی اس سے بھی زیادہ آئے گا بھی اور یہ انڈیا ٹیم کا لیول ہے بھائی اٹی فائل تھاؤزنڈ بندے کوئی عام بات نہیں ہے یقین کریں یہ جو دیکھیں یہ جو کرکٹ دیکھتا ہے نا جو کرکٹ کو سمجھتا ہے کسی اس کسی بائی لیٹرل سیریز میں اتنی آرڈینس کا آنا اس کا مطلب سمجھتے ہو کہ بھائی انڈیا برزز پاکستان کو پیچھے چھوڑ چکا ہے یہ میچ ایشز کو پیچھے چھوڑ چکا ہے یہ میچ ویلڈ کپ کو پیچھے چھوڑ چکا ہے یہ بارڈر کبس کا ٹرافی یہ ایک فیسٹیول ہے یہ ویلڈ کپ کی حصیت رکھتا ہے اس کا وہ جو شیپ بنی ہے وہ بھی ایک قسم کی ویلڈ کپ ٹائپ کی بنی ہوئے ٹرافی کی اور اس ٹیم یہ دیکھیں یہ کرکٹ نہیں ہوگی بھائیو یہ جنگ ہوگی صبح سات پچاس پہ جنگ ہوگی لیٹرلی بتا رہا ہوں ایک ریپورٹ کے مطابق پرتھ کا جو سٹیڈیم ہے یہاں پر جاؤں انڈیا ورسز اسٹریلیا پہلا میچ دیکھنے کے لیے پچاسی ہزار سے زیادہ کراؤڈ ہونے والا ہے کتنا پچاسی ہزار سے زیادہ لوگ سٹیڈیم میں بیٹھ کے انڈیا ورسز اسٹریلیا میچ نہ کہ انڈیا ورسز پاکستان میچ دیکھیں گے اور اس سے زیادہ آ سکتے ہیں ان کے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انڈیا اور اسٹریلیا کے درمیان وارڈر گواسکر ٹرافی ہو رہی ہے یا اسٹریلیا کے کسی میدان میں اتنے زیادہ لوگوں نے جاو آ کے میچ دیکھاؤ ٹیسٹ میچ ٹیسٹ میچ کی تاریخ بدلنے جاری ہے ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں جب پچاسی ہزار سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوں گے انڈیا اور پاکستان کا ٹیسٹ میچ ہو اگر تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس سے زیادہ لوگ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں اور اب بارڈر گواسکر ٹرافی جو ہے وہ انڈیا پاکستان کی جو رائیولری ہے نا اس کو پیچھے چھوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اسٹریلیا اور انڈیا کی رائیولری جو ہے تھوڑی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا کہ پیچھے چھوڑ دیا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان اور انڈیا کی رائیولری کا کلر پھکا پڑ گیا نہیں اس کی اپنی اہمیت ہے اس میں اور زیادہ لوگ جو ہے انٹریسٹ